سجدہ تلاوت ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور سجدہ تلاوت ہم پر کب واجب ہوتا ہے قرآن شریف کے اندر جو چودہ آیت سجدہ ہیں آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے پڑھنے میں شرط یہ ہے کہ اتنی آواز سے ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے سننے والے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ بالقصد سنی ہو بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے یعنی جان بجھ کر سنی ہو یا انجانے میں سنی ہو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے سجدہ واجب ہونے کے لئے پوری آیت پڑھنا ضروری نہیں بلکہ وہ لفظ جس میں سجدہ کا مادہ پایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھنا کافی ہے اگر اتنی آواز سے آیت پڑھی کہ سن سکتا تھا مگر شورو غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا اور اگر محض ہو ٹھیلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہیں قاری نے آیت پڑھی پڑھنے والوں نے آیت سجدہ پڑھی مگر دوسرے نے نہ سنی تو اگرچہ اسی مجلس میں ہو اس پر سجدہ واجب نہ ہوا اسی طرح عورت نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی اور سجدہ نہ کیا یہاں تک کہ حیض آ گیا تو سجدہ ساقت ہو گیا سجدہ تلاوت کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے اور کم سے کم تین بار سبحان ربی الاعلا کہے ضروری نہیں کہ سبحان ربی الاعلا ہی سجدہ میں پڑھیں اور دوسری دعا پڑھ سکتے ہیں جو حدیث شریف سے ثابت ہیں پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدہ میں جانا اور سجدہ کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہے